اس ویڈیو میں آپ کو سکھانے والا ہوں ایمزن سے ڈیبیٹ کارڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ ڈیلیٹ کیسے کرے دوست اگر آپ بھی ایمزن سے سوپنگ کرتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے آپ لوگ یہاں پہ سوپنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو اپنا ڈیبیٹ کارڈ یا پھر ایٹیم کارڈ ڈالنا ہوتا ہے جس سے جو ہے آپ وہ کبھی کبھی جو ہے ڈر لگتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے ایٹیم کارڈ ڈال دیا ہے کچھ ہو نہ جائے تو اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنا ایمزن سے ڈیبیٹ کارڈ یا پھر کیڈٹ کارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی ایمزن کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کو پتا نہیں ہے ایمزن سے ڈیبیٹ کارڈ یا پھر ایٹیم کارڈ کیسے ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو بھی اس ویڈیو کو دھیان سالاشٹک دیکھتے رہی ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری اس یوٹیوب چینل انفو ٹیوب میں تو دوستو چل یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ایمزن سے ڈیبیٹ کارڈ یا پھر کیڈٹ کارڈ کو ڈیلیٹ کرنا کافی زیادہ آسان ہے بس آپ کو ویڈیو کو دھیان سالاشٹک پورا دیکھنا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک ساتھ اسا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو ایمزن کو اوپین کر لینا ہے اب یہاں پہ جیسے آپ ایمزن کو اوپین کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہوم پیج کو اوپسن آ جاتا ہے یہاں پہ سب سے لاشٹ میں جو آپ کو تھی لائن کو اوپسن دیکھنے کو مل رہا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایکاؤنڈ کے اندر آ جانا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں لاشٹ میں یہاں پہ ایکاؤنڈ لکھا ہوا ہے سمپلی آپ کو یہاں پہ ایکاؤنڈ والے اوپسن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے آپ ایکاؤنڈ کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی سارا اوپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو ہلکہ نیچے کے سائیڈ میں جانا ہے اور یہاں پہ ہلکہ نیچے کے سائیڈ میں جیسے آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ amazon pay کے اندر manage payment option کا ایک option دیکھنے کو ملے گا اس پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں amazon pay لکھا ہوا ہے اس کے نیچے سب سے نیچے سے اوپر کے سائیڈ میں لکھا ہوا ہے manage payment option اس پر آپ کو click کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے آپ آج آتے ہیں کچھ اس پرقار کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے amazon کے اندر دو ایٹیم کارڈ یہاں پہ ایڈ ہے دونوں ڈیوٹ کارڈ ہی ہے اگر آپ کا کیجٹ کارڈ ایڈ ہوگا تو وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اب جو ہم چاہتے ہیں یہاں پہ نیچے والا جو ہے کارڈ کو ڈیلیٹ کرنا یعنی کہ ہٹانا اپنے ایمدن سے تو یہاں پہ سیمپل ہی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ریموو والے اوپسن پر کلک کر دیں گے آپ کو بھی یہاں پہ ریموو والے اوپسن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پہ جیسے آپ ریموو والے اوپسن پر کلک کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا سو یہاں پہ آنے کے بعد اب جو ہے دوبارہ سے کنفرمیشن پوچھا جائے گا آپ سے کیا سچ میں آپ اپنا کارڈ کو ہٹانا چاہتے ہیں جی ہاں مجھے اپنا کارڈ کو ہٹانا ہے یہاں پہ ہم کنفرم والے اوپسن پر کلک کر دیں گے اب یہاں پہ کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد کچھ اس پرکار کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ میٹھرڈ ریموو یعنی کہ ہمارا ایٹیم کارڈ جو ہے وہ ریموو ہو گیا اب یہاں پہ ایک اور ایٹیم کارڈ ایڈ ہے اس کو بھی ہم ہٹا کر کے دیکھتے ہیں ہٹتا ہے یا پھر نہیں ہٹتا ہے تو یہاں پہ سمپلی ہم جو ہے ریموو والے اوپسن پر پھر سے کلک کر دیں گے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا لوڈنگ لے گا اور یہاں پہ پھر سے کنفرم والا اوپسن آ گیا سمپلی دوبارہ سے ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارڈ بھی ہٹ گیا تو کچھ اس پگار سے آپ بھی جو ہے اپنا ایٹیم کارڈ جو ہے ریموو کر سکتے ہیں ایمازن کے اندر ویڈیو آپ کو کسا لگا ہو جائے کمنٹ بوکس میں جوٹ سے بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے